کہانی شروع ہوتی ہے اور ایک بہت زیادہ ڈسٹربنگ مووی جس کا نام دی ہیومن سینٹیپیٹ ہے ٹی وی پر چل رہی ہوتی ہے بل ایک جیل کا وارڈن ہوتا ہے اور بٹلر نامی ایک آدمی اس کا اکاؤنٹن بٹلر اپنے بوس کو یہ مووی دکھاتا ہے تو اسے مووی خود زیادہ اچھی نہیں لگتی بل کی سیکریٹری اسے کہتی ہے کہ اسے دی ہیومن سینٹیپیٹ مووی کافی پسند آئی لیکن بل اسے بہت بری طرح ڈانتا ہے اور اسی وجہ سے اسے وہاں سے جانے کے لیے کہتے دیتا ہے دراصل بل ایک سائیکوپیت آدمی تھا اور اپنی جیل میں قیدیوں کو سنبھال نہیں پاتا تھا جیل کے قیدی بل کی بلکل بھی عزت نہیں کرتے تھے اس لیے ان پر اپنا ڈر بٹھانے کے لیے بل ان پر بہت ظلم کرتا تھا بل کا فون بچتا ہے اور اسے پتا چلتا ہے کہ جیل کے قیدی نے اس کے جونئر آفیسر پر حملہ کر دیا ہے اس بات پر بل لوکاپیریا میں جاتا ہے راستے میں ایکاؤنٹرین بٹلر اس کو بتاتا ہے کہ آپ کے ایکاؤنٹرین میں زیادہ پیسے نہیں ہیں اور اگر یہاں کے قیدی ایسے ہی وائلنز کرتے رہے یعنی کہ آپ پیس میں لڑتے رہے تو ان کا میڈیکل کوسٹ کافی زیادہ بھر جائے گا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی نوکری بھی نہ رہے لیکن بل اس کی بات پر ذرا دھیان نہیں دیتا جیسے ہی وہ لوکاپیریا میں پہنچتا ہے تو قیدی اس کا مزاق اڑانے لگ جاتے ہیں وہ اپنا سارا غصہ اس قیدی پر نکال دیتا ہے جس نے اس کے جونئر کو زخمی کیا تھا وہ اس قیدی کا ہاتھ بہت زور سے مورتا ہے جس کی وجہ سے اس کا ہاتھ ٹوٹ جاتا ہے اور اس کی ایلبو یعنی کہ کونی کی ہڈی باہر آ جاتی ہے جس پر وہ قیدی زور زور سے چلاتا ہے باقی کے قیدی پھر سے بل کو گالیاں دینے لگتے ہیں وہ قیدیوں کو سزا دینے کے نئے نئے طریقے سوچتا ہے وہ سوچتا ہے کہ ان کا الٹا لٹکا کر ان کے جسم پر کیڑے چھوڑ دیا جائیں لیکن بٹلر ایک بار پھر سے اسے یاد کرواتا ہے کہ قیدیوں کے میڈیکل ٹریٹمنٹ پر پہلے ہی بہت خرچہ آ چکا ہے تب ہی اس کی سیکیریٹری آفیس میں بل کا فریقہ سے منگوایا ہوا پارسل لے کر آتی ہے اس پارسل میں ایسی عجیب چیز تھی جس کو کھانے کے بعد بل خود کو طاقتور محسوس کرتا تھا دوسری طرف بل کا فون بچتا ہے اور اسے کوئی بہت تھمکیاں دیتا ہے بل بہت ڈر جاتا ہے لیکن پھر پتا چلتا ہے کہ یہ قیدی کا کام ہے بل اس قیدی کا پتا لگوا کر اسے پکڑ لیتا ہے اور اس کے موں پر کپڑا رکھ کر بہت زیادہ کرم پانی کی تین بارڈیاں اس کے موں پر ڈال دیتا ہے جس کی وجہ سے اس کا چہرہ چل جاتا ہے اور اس کے سکن اس کپڑے پر چپک جاتی ہے جو بل نے اس کے موں پر ڈالا تھا اس بات کی خبر جب گرمنٹ کو ملتی ہے تو ایک گورنر بل کو جیل میں دھمکی دیتے ہیں کہ میں تمہیں دو ہفتے کا وقت دیتا ہوں اس کے بعد میں واپس آؤں گا اور تب تک سب ٹھیک ہو جانا چاہیے لیکن اگر ایسا نہ ہوا تو اسے نوکری سے ہٹا دیں گے یہ کہہ کر وہ چلے جاتے ہیں ان کے جاتے ہی بل بہت غصہ ہو جاتا ہے اور سب قیدیوں کو باہر یارٹ میں بلاتا ہے اور ان میں سے ایک قیدی کو جیل میں لے جا کر گرم چاکو سے اس کے جسم کے کچھ حصے نکال لیتا ہے اور اسے لنچ کے لیے پکھانے بھیج دیتا ہے اور سرپرائزنگلی لنچ میں بھی وہی کھاتا ہے اس کے بعد بل جیل کے ہسپٹل میں راؤنڈ کے لیے جاتا ہے اور اسی قیدی کے پاس جاتا ہے جس کے چہرے پر اس نے گرم پانی ڈالا تھا اس کا جلا ہوا چہرہ دیکھنے کے لیے بل اس کی پٹی کھینچ لیتا ہے جس کی وجہ سے اس کی جلد پھر سے کھٹ جاتی ہے اور وہ در سے چلانے لگتا ہے شام میں بل بٹلر سے باتیں کر رہا ہوتا ہے کہ قیدیوں کو اور کس کس طرح ٹورچر کیا جائے کہ وہ مجھ سے ڈڑنے لگیں بٹلر اسے کہتا ہے کہ کیوں نہ ہم قیدیوں کو The Human Centipede Movie کی طرح ہی Human Centipede میں بدل دیں ان کے ہنٹوں کو ان کی بیگ سے سی دیا جائے جس کی وجہ سے کوئی بھی قیدی آہندہ کوئی disturbance نہیں پھلائے گا اور ان کے کھانے اور medical treatment پر بھی پیسے نہیں لگیں گے اور اس کا فائدہ یہ بھی ہوگا کہ سب قیدی اپنے گٹنوں یعنی نیز پر رہیں گے اور آپ کی عزت بھی کریں گے لیکن اسے یہ آئیڈیا پسند نہیں آتا اور وہ بدلر کی insult کر کے اسے وہاں سے نکال دیتا ہے بل قیدیوں کے اس رویے سے کافی پریشان ہوتا ہے اور شراب پیتا رہتا ہے رات کو اسے خواب آتا ہے کہ سب قیدیوں نے اس پر حملہ کر دیا ہے اور جیل کے سبی قیدی مل کر اس سے بدلہ لے رہے ہوتے ہیں اس خواب کے بعد وہ بہت ڈرس آ جاتا ہے اور فوراں human centipede کی director سے ملنے کا کہتا ہے وہ فوراں بل سے ملنے آ جاتا ہے بل جیل کی ڈاکٹر کے ساتھ اس director سے میٹنگ کرتا ہے اور پوچھتا ہے کہ کیا سچ میں human centipede بنایا جا سکتا ہے جس پر وہ جواب دیتا ہے کہ ہاں medically تو یہ possible ہے اور یہ کہ اس نے ایک hospital میں بات کی ہوئی ہے جہاں ایسا ہو سکتا ہے وہ اس کی report ڈاکٹر کو دکھاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ medically تو یہ possible ہے لیکن اس سے infection کا حطرہ بھی ہے اس لیے تمام قیدیوں کو vitamins اور nutrition کے injection دیے جائیں تو 100% possible ہے یہ سن کر بل فوراں تیار ہو جاتا ہے بٹلر کہتا ہے کہ قیدیوں کی دانت نہ نکالے جائیں اور ایک ٹیوب ان کے موں میں ڈالا جائے جس کے سریعہ اگلے بندے کا waste material اس کے موں میں جائے اور ہونٹوں کو سی دیا جائے اور ان کے گٹنوں کے ligaments کو نکالنے کی بجائے وہاں injection لگا کر انہیں کچھ وقت کے لیے paralyze کر دیا جائے اور ان کی back skin کو اکھیننے کی بجائے وہاں leather straps لگائے جائیں تاکہ جب ان کو چھوڑا جائے تو ان پر کسی قسم کا نشان نہ ہو بل راضی ہو جاتا ہے لیکن director ان سے کہتا ہے کہ تم لوگ میرا concept ایک شرط پر use کر سکتے ہو وہ یہ کہ during operation میں بھی وہاں موجود ہوں گا بل اسے ہی operation کا انچارج بنا دیتا ہے بل اپنی surgical teams کو بلوا لیتا ہے کیونکہ جلد ہی operation شروع ہونے والا ہوتا ہے بل سوچتا ہے کہ کیوں نہ کیدیوں کو یہ movie دکھائی جائے اس کے بعد وہ ان سب کے ساتھ ہونے والے operation کا بتائے گا تاکہ ان کے ذہن میں بل کا خوف بیٹھ جائے لیکن سب کیدی در جاتے ہیں اور بل پر ہی حملہ کر بیٹھتے ہیں اور بل کو وہاں سے اپنی جان بچا کر بھاگنا پڑتا ہے سب ہی کیدی بل کی آفیس میں چلے جاتے ہیں لیکن بل وہاں سے نکل کر ایک درخت کے نیچے جا کر بیٹھ جاتا ہے ریسکیو ٹیم کے آنے سے پہلے ہی وہ سارے کیدی بل کی سیکریٹری پر حملہ کر کے اسے مار دیتے ہیں کچھ دیر بعد پولیس فورس وہاں آتی ہے اور کیدیوں کو واپس جیل میں ڈال دیتی ہے بل اپنی بے ہوش کر دینے والی گن لے کر آتا ہے اور سب کیدیوں کو بے ہوش کر لیتا ہے اور ہیومن سینٹیپیڈ بنانے کے لیے کہتا ہے ڈاکٹر کے مطابق ہیومن سینٹیپیڈ میں فٹ نہیں ہو رہے ہوتے وہ بل کو انہیں چیک کرنے کے لیے بلاتا ہے ان میں سے ایک پیشنٹ ایسا بھی ہوتا ہے جس کو سٹوما ہے اور وہ اپنا ویسٹ پیٹ میں بنے ایک آرٹیفیشل ہول سے نکالتا ہے بل اسی ہول میں اپنی گن ڈال کر اسے مار دیتا ہے اور سارے ایسے لوگوں کو مارتا جاتا ہے جو ہیومن سینٹیپیڈ میں فکس نہیں ہو رہے ہوتے اب سینٹیپیڈ اپریشن کی تیاری ہو جکی ہوتی ہے ڈائریکٹر بھی وہاں پر آ جاتا ہے وہ اس اپریشن کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتا ہے جو بہت عجید تھا پھر بل اسے کچھ اور دکھاتا ہے جو سینٹیپیڈ سے بھی بڑھ کے خوفنا تھا کچھ کہتی ہوں کہ ہاتھ اور پاؤں کو ان کی بوڈی سے کٹا جا رہا تھا جسے دیکھ کر ٹوم کو الٹی آنے لگتی ہیں کچھ دن بعد دنیا کا سب سے بڑا سینٹیپیڈ بن جاتا ہے تب ہی گورنر جیل میں ہو رہے وائلنس کو چیک کرنے آتے ہیں لیکن بل انہیں اپنا ہیومن سینٹیپیڈ دکھاتا ہے جو کہ جیل کے گراؤن میں چاروں طرف پھیلا ہوا تھا جسے دیکھ کر گورنر حیران رہ جاتا ہے لیکن بٹلر اسے سمجھاتا ہے کہ اس طرح کی سزا سے ان کا کافی پیسہ بچے گا کیونکہ انہیں زیادہ کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور انہیں سنبھالنا بھی نہیں پڑے گا اور نہ ہی ساری زندگی یہ لوگ کوئی کرائم کریں گے اسے دوران بٹلر دیکھتا ہے کہ بل کی سیکریٹری کو بھی اس سینٹیپیڈ کا حصہ بنا دیا گیا تھا جسے بظاہر مرا ہوا شو کیا جاتا ہے لیکن بل اسے جنڈر ٹیسٹ کہہ کر ٹال دیتا ہے اب بل گورنر کو ان قیدیوں کے پاس لے جاتا ہے جنہیں سزائے موت سنائی گئی تھی یہ وہی قیدی تھے جن کے ہاتھ اور پام کارٹ دیے گئے تھے اور انہیں بینہ ہاتھ پیر والے سینٹیپیڈ میں تبدیل کر دیا گیا تھا پھر بل گورنر سے کہتا ہے کہ جن قیدیوں کی سزا پوری ہو جائے گی انہیں سینٹیپیڈ سے ہٹا دیا جائے گا اور ان کے ہونڈ اور بیک پر چھوٹے نشانوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا گورنمنٹ بل کے ظلم کی وجہ سے اسے سزائے موت سنا کر چلا جاتا ہے بل غصے میں آ کر جیل کی ڈاکٹر اور بٹلر کو مار دیتا ہے گورنر پھر آتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کا ایڈیا کافی اچھا ہے اور بل میدان یعنی گروپ میں جا کر سب قیدیوں کے سامنے خوشی سے چلاتا ہے اور اسی کے ساتھ موی ختم ہو جاتی ہے